پوری قوم کی امید وزیر آزم سے ہیں آپ کیا کہیں گے سر اب اس پر عمل ہونا چاہیے سعود کا یہ قانون ختم ہونا چاہیے اس ملک سے سر پوری قوم متوجہ ہے ڈاکٹر صاحب نماز کے بارے میں جب ہمیں بتایا گیا تو وہ یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ظلم بھی کرتے ہیں کیا وجہ ہے اس پہ علامہ نے فرمایا تھا نا کہ وہ سجدہ روح زمی جس سے کام تھی تھی اسی کو ترستے ہیں آج ممبر محراب تو ایک برے کام سے نکلنا یا ایک اچھے کام کا فیض آپ کو تب ہی مل سکتا ہے جب آپ ہم دل سے کریں اب یہ سود کا جو معاملہ ہے سود سے ہمیں اللہ نکالے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ جو ملک بنا ہے اس میں وہ سود ساتھ ساتھ چل ہی نہیں سکتے کیونکہ سود کا نظام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی نفی ہے نفی ہے اور پاکستان بنا ہے نفی پہ کس چیز کی ظلم کی بربریت کی لا قانونیت کی بے دینی کی اسلام کے خلاف نظام کی نفی پہ غلط کام کی نفی پہ پاکستان بنا ہے پاکستان جو ہے لا پہ بنا ہے لا الہ الا لا پہ بنا ہے اب سود کے نظام کے خلاف سب کو پتا ہے جس کو اتنا بھی کوئی پتا ہے دین کا یا قانون کا اس کو پتا ہے سود کتنا بڑا گناہ ہے اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے لیکن اس سے ہم نکلیں گے تب جب ہم اس کو دل سے مانیں گے اور دل سے یہ بھی مانیں گے کہ اس سے نکلنا صرف اسلام کا فرض ہی نہیں ہم پہ اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے دنیا اب بغیر سودی نظام کی طرف جا رہی ہے آپ کے بڑے بڑے بینک سٹینڈر چارٹر وغیرہ سارا اس کی طرف جا رہے ہیں جتنا آپ کا آوس فائننسنگ ہو رہی ہے سارا اب زیرو اس پہ مل رہا ہے آپ کا انٹرس پہ اب اس پہ میں آپ کو ایک اور بھی مزیدار چیز بتاؤں قرآن میں تو ہی ہے میں تو ایک بات کہتا ہوں میں نے قومی اسمبلی پہ اس پہ دوہزار تیرہ میں بھی بجٹ سپیچ کی تھی میری سوت پہ ہی تھی کہ سوت میں نکلو گے تو بچو گے ویسٹرن ایکنومکس اور ان کے جتنے آپ تھیوریاں پڑھو گے ٹھیک ہے وقت تک ٹھیک رہتا ہے اب چلاو کسی طریقے سے لیکن اگر آپ صحیح معنیوں میں نجات چاہتے ہو دو در اٹھارے ہی میں نے بات کی ایک چیز ایک سازش کے تحت ہم سے چھپائے گی ڈاکٹر دانش صاحب قائدیعظم محمد علی جنا انیس سو اٹالیس میں پاکستان کے سٹیٹ بینک کو کراچی میں سپیچ کرتے ہوئے کہتے ہیں کیوں نہیں بتایا گیا ہمارے بچوں کو کیوں ہماری ٹیکس بکس میں یہ نہیں تھا جو میں بات کرنے لگا ہوں اگر جناب پیپرز نہ پڑھتے یا کچھ قابل لوگوں کی صحبت نہ ہوتی مجھے بھی نہ پتا لگتا قائد نے فرمایا سٹیٹ بینک کو لمبی سپیچ ہے چھوڑا سا حصہ کہ I shall watch with keenness the work of your research organization سٹیٹ بینک کو کہنے and devising the banking principle in accordance with the banking principles of Islam اور پھر وہ کہتے ہیں economic life جو ہے ویسٹ کی اس نے تباہ کیا ہے اور ہم نے ویسٹ کے نہیں ہم نے اپنا معاشی نظام لے کے آنا ہے کسی نے اس پر عمل کیا سوچا میں ہی سمجھتا ہوں عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی طرف اس کو لے جانا ہوگا مدینہ کی ریاست اور سود کا نظام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے نہ کبھی چلا نہ کبھی چلیں گے لیکن اس میں صرف یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ یک جنبشی قلم نہیں ہوگا گریجولی اس سے اب نکلنا ہوگا کیونکہ آپ نے جو credit لیا ہے جو آپ نے قرضہ لیا ہے جو سود آپ پہ ہے default آپ نہیں کر سکتے یہ ہم کر سکتے ہیں کہ گریجولی اس سے نکلیں next جو ہم ہمارے پاس آتی ہے جو ہم investment کرتے ہیں یا لوگوں کو جو investment کراتے ہیں جو قرضے دیتے ہیں ان کو Islamic banking کی طرف لے کے ہیں بہت بڑی فیلڈ ہے بڑے بڑے Islamic scholars موجود ہیں تقی عثمانی صاحب جیسے موجود ہیں دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے ملیشہ میں کام ہو رہا ہے اس پہ ملیشہ میں کامیاب ہے ٹرکی میں اس پہ کام ہوا ہے انشاءاللہ I'm very hopeful ڈاکٹر دانش صاحب سود کے نظام سے اللہ میں نکالے گا اور ہماری زندگی میں نکالے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب سربراہ پاکستان علماء کونسل علامہ طائر اشرفی صاحب بہت بھاری ذمہ داری ہے بہتر سال بعد آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ پتائیے کہ ربا اور یہ سود جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے جنگ ہے کھلی جنگ ہے اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے آئین کے تینوں آرٹیکل کا میں نے حوالہ دے دیا یہ ربا کا کیس شریعت کورٹ میں گیا اور وہاں شریعت کورٹ نے آئین کے آرٹیکل کے سامنے رکھتے ہوئے شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ربا کا یہ قانون غلط ہے پھر اپلٹ شریعت کورٹ میں گیا وہاں سے بھی یہ قانون رد ہوا سود کا قانون لیکن افسوس سر یہ قانون کو ٹیک اپ کیا گیا سپریم کورٹ نے اور پھر سپریم کورٹ نے اس قانون پہ یہی جواب دینا چاہیے تھا کہ یہ قانون اللہ کے اور رسول کے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف ہے اور یہ جو حکومت ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کے تین آئین کے آرٹیکل اس سے تصادم ہے تو یہ نہیں چلے گا لیکن سپریم کورٹ معذرت کے ساتھ یہ کیس دوبارہ شریعت کورٹ میں دے دیتی ہے اور آج تک افسوس کی بات ہے اللہ محمد صاحب میں سننا چاہتا ہوں پوری قوم سنے گی آج تک انیس سو اکیانوے سے یہ شریعت کورٹ میں پینڈنگ ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سر کیا کہیں گے بات یہ ہے ڈارٹ صاحب کہ ہم جو پاکستان کی مذہبی قوتیں ہیں ان کے پاس پارلیمنٹ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ یہ خود اس نظام کو بدل سکے نہ عوام اس تعداد میں ووڈ دیتی ہیں نہ یہ ثابت کر سکے کہ ہم پارلیمنٹ میں اگر بڑی تعداد میں جائیں گے اور اگر کبھی ہمیں ستر بہتر سیٹے مشرف صاحب کے دور میں ملی تو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو احسن انداز سے کچھ کام ہو سکتا تھا اس میں بہت ساری کمییں رہ گئیں آواز بلند کرتے رہتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حکومت وہ اس کے اوپر کچھ کالر سے بینکنگ کے مائرین سے میٹنگیں کر رہے ہیں کہ کیسے اس سود کے نظام سے نجات حاصل کریں اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی بنیاد پر اس ملک کے اندر سربراں ہیں کہ ایاک نعبدو ایاک نستائین تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کس لیے سراط اللہ دین آنامتا علیہم وہ راستہ جو تُنہیں انعام کیا وہ دکھا دے وہ راستہ سامنے ہے جس طرح خان صاحب نے بڑی جرورت کے ساتھ اقوام متحدہ کے اندر مسلمانوں کا عالم اسلام کا مظلوم کشمیریوں کا برمیوں کا سر آپ نے سر میں یہاں پہ آپ کو سر میں روکوں گا میں روکوں گا میں سر روکوں گا سر آپ نے سر پارلے آپ نے سر پارلے سر نہیں ایک جملہ سر ایک جملہ میرا بھی مکمل ہونے دیئے سر آپ پارلیمنٹ کی طرف لے گئے پارلیمنٹ نے تو سر دیا وید نائنٹین سیونٹی تری کے کونسٹیٹیوشنل تمام پارٹی کا ٹو ٹوئنٹی سیون اور تھارٹی ون موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نہ کوئی قانون قرآن و سنہ کے خلاف بن سکتا ہے تو جب بنی نہیں سکتا تو آمل تو پارلیمنٹ نے تو اپنا کام کر دیا آپ کی شریعت کوٹ لے کے بیٹی ہوئے سر آپ نے کیا کیا سر سر آردھ سنیں آردھ سنیں سر شریعت کوٹ میں کون گیا ہے سپریم کوٹ میں کون گیا اس وقت کی حکومت گئی اس وقت کی حکومت گئی یہ جو ایک دم جیسے ابی علی محمد صاحب نے کہا ہے آپ آج رات اعلان کر دیں یہ تو توقع اللہ ہے اگر یہ قوم تیار ہو لیکن آپ کی قوم تیار نہیں ہے آپ کی حکومت تیار نہیں ہے آپ نے دنیا کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں تو آپ کو ایک ترتیب سے آگے بڑھنا ہے جو آج تک حکومتوں نے نہیں کی ہے جو کرنے کی ضرورت ہے میں میرا جملہ اگر آپ مکمل ہونے دیتے تو میں یہ ارز کرنے لگا تھا کہ اب خان صاحب کو اقوام متحدہ کی تقریر کی طرح ایک پانچ منٹ کی تقریر اپنی قوم کے لیے کرنی چاہئے کہ ہم اس سودی نظام سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں قوم میرے ساتھ آگے کھڑی ہو جائے انشاءاللہ قوم انہیں مایوس نہیں کرے گی ہمارا تاجر انہیں مایوس نہیں کرے گا ہم انہیں مایوس نہیں کریں گے عام فرد انہیں مایوس نہیں کرے گا جب تک آپ کی حکومت خواہ وہ کوئی بھی ہو یہ خان صاحب کی بات نہیں وہ قدم آگے نہیں بڑھائے گی یہ سلسلہ اس طرح نہیں ہے کہ ڈاکر صاحب آپ اور میں فیصلہ کر کے اعلان کر دیں عالمی دنیا سے جو آپ کے معاہدے ہیں وہ ساری کسی سر تو یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ مذہبی سکولر جاتے ہیں ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سعود کی نحوصت ختم ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان میں باغو بہار ہوگا انشاءاللہ یہ سعود کا نظام ختم ہوگا اللہ کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جب آتا ہوں جناب سینیٹر عبدالقیم صاحب آپ سے تھوڑا سا اس پہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ اس وقت جو ایران اور سعودی عرب کا بہت بڑا کولیجن سامنے نظر آ رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ جی یہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں اس میں پاکستان سالسی کا کردار ادا کرے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جھکاؤ سعودی عرب کی طرف ہے جو نظر آتا ہے ایران کس حد تک اعتماد کرے گا اور یہ سالسی قبول کرے گا اور جو وقت کی ضرورت ہے سر جیسے کہ بات کی جا رہی ہے